یہ اب سے ٹھیک 69 برس پہلے کی بات ہے 20 مئی 1961 کو امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر لنڈن بی جانسن پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچے تھے ان کا کافلہ ڈرگ روڈ پر ہوائی اڈے سے ایوان صدر کی طرف رواں دماغ تھا سڑک کے اطراف ان کا خیر مقتم کرنے والی عوام کا حجوم تھا جانسن نے تمام سفارتی اور حفاظتی آداب بالائے تاک رکھتے ہوئے کئی بار راستے میں اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر لوگوں سے ہاتھ ملائے اور ان سے باتیں کی ڈرگ روڈ ریلوے سٹیشن کے نزدیک انہیں اچانک ایک اونٹ گاڑی نظر آئی وہ اپنے کافلے کو رکوا کر گاڑی سے اترے اور حفاظتی تدابیر کا خیال کیے بغیر سیدھے اس گاڑی کے مالک کے پاس پہنچ گئے جس کا نام بشیر احمد تھا آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سہیل لنڈن بی جانسن نے ترجمان کی مدد سے بشیر احمد سے بے تکلفانہ گفتگو کی اونٹ گاڑی پر بھوسہ لدہ ہوا تھا لنڈن بی جانسن کے اس تفسار پر بشیر احمد نے انہیں بتایا کہ یہ مویشیوں کا چارہ ہے اور اس کے اونٹ کی عمر پانچ سال ہے بشیر احمد نے جانسن کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے اونٹ کو پیار سے غازی کہتے ہیں بشیر احمد کی سادگی پر جانسن بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں اور کیا وہ اپنے اس نئے دوست سے ملنے کے لیے امریکہ آنا پسند کریں گے بشیر احمد نے جواب دیا کیوں نہیں کیوں نہیں بے شک بے شک شکریہ شکریہ ان الفاظ کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کہہ سکے اس پر سب لوگ ہس پڑے جانسن نے بشیر کو ایک خوبصورت بالپوئنٹ کلم توفے کے طور پر دیا بشیر احمد امریکی نائب صدر سے اس اتفاقیہ ملاقات کو شاید بھول جاتے مگر اگلے دن تمام پاکستانی اخبارات میں ان کی خوبصورت تصاویر چھپی ہوئی تھی رات و رات وہ پاکستان کے ایک بڑے آدمی بن گئے تھے چند دن بعد روزنامہ جنگ کراچی میں معروف کولم نگار ابراہیم جلیس نے اپنے کولم وغیرہ وغیرہ میں اس واقعے کا ذکر کیا اور لنڈن بی جانسن کے اس اقدام کی بڑی تعریف کی ادھر امریکی سفارت خانے نے اس کولم کا ترجمہ لنڈن بی جانسن کو جو امریکہ پہنچ چکے تھے روانہ کر دیا یہ کولم پڑھ کر لنڈن بی جانسن کو کراچی کا اونٹ گاڑی بان اور اس کو دی گئی دعوت یاد آگئی لنڈن بی جانسن نے فوری طور پر بشیر احمد کو سرکاری طور پر امریکہ آنے کی دعوت پھجوا دی جس کے بعد اخباری نمائندوں امریکی سفارت خانے کے افراد سیاہ اور تماشبین سب ہی نے لانڈھی میں ان کی بوسیدہ جھونپڑی پر یلغار کر دی بشیر احمد اس جھونپڑی میں اس وقت سے مقیم تھے جب وہ اپنا گھر بار بریلی میں چھوڑ کر پاکستان آئے تھے بشیر احمد امریکی نائب صدر کی دعوت ملنے کے بعد ایک اور الجھن میں مبتلا ہوئے کہ وہ روز کونہ کھوتے تھے اور روز پانی پیتے تھے اگر وہ امریکہ چلے گئے تو ان کے بچوں کا رزق کیسے چلے گا امریکی سفارت خانے نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ بشیر احمد کی عدم موجودگی میں ان کے بچوں کو پچیس روپے روزانہ دینے کا انتظام کر دیا بشیر احمد اس طرف سے مطمئن ہوئے تو انہوں نے اپنے یادگار سفر کی تیاریاں شروع کر دی ادھر امریکی ذرائع بلاغ میں جب یہ خبر عام ہوئی تو ریڈرز ڈائجسٹ نے امریکہ میں بشیر احمد کا میزبان بننے کی پیشکش کر دی اور یوں پاسپورٹ اور ویزے کے مراحل سے گزرنے کے بعد چودہ اکتوبر انیس سو اکسٹھ کو بشیر احمد امریکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے سفر پر روانگی سے قبل حکومت پاکستان نے بشیر احمد کے ملبوسات پر خصوصی توجہ دی اور انہیں تین شہروانیاں اور ایک جناہ کیپ توفے میں پیش کی تاکہ وہ امریکہ پہنچ کر ایک باوقار پاکستانی کی طرح نظر آئیں حکومت نے لنڈن بی جانسن کو پیش کرنے کے لیے کچھ تہائف بھی ان کے ہمراہ کر دیئے بشیر احمد جب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تو امریکی صفیر ویلیم ایم راؤنٹری بے نفس و نفیس انہیں ہوائی جہاز کی سیڑھیوں تک چھوڑنے کے لیے آئے بشیر احمد اونٹ گاڑی بان جیسے اب بشیر ساربان کہا جانے لگا تھا لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچے لندن اور نیو یورک دونوں مقامات پر بشیر ساربان کو سرکاری مہمان کا پروٹوکال دیا گیا امریکہ میں ان کے استقبال کرنے والوں میں امریکہ میں پاکستان کے صفیر عزیز احمد بھی شامل تھے بشیر احمد کا یہ دورہ تقریباً دو ہفتے جاری رہا نائب صادر جانسن نے ان سے اپنی ملاقات کی تجدید کی جانسن نے بشیر احمد کو دیکھ کر ان سے تکلف ان کہا کہ افسوس ہے کہ آج یہاں کا موسم خراب ہے اور ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں بشیر احمد نے ترجمان کی مدد سے نہائیت کرینے سے جواب دیا جب تک لوگوں کے دلوں میں جذبات کی گرمی ہے سرد ہواوں سے کچھ نہیں ہوتا بشیر احمد کو نیو یورک میں والڈ آف ایسٹوریا ہوتیل میں ٹھہرایا گیا اور انہیں اقوام متحدہ کے دفاتر اور ایمپائی سٹیٹ بیلڈنگ کی سیر کروائی گئی ان کی ملاقات امریکہ کے ایک سابق صدر ہاری ایس ٹرومن سے بھی کروائی گئی جو بشیر احمد سے مل کر بہت خوش ہوئے امریکی ذرائع بلاگ کو جب بشیر ساربان کی امریکہ آمد کی خبر ملی تھی تو وہ اسے ایک دلچسپ واقعہ سمجھے تھے اور انہوں نے اپنے مزہ نگار کولم نگاروں کو بشیر ساربان کے دورے کی کورج کے لیے مخصوص کر دیا تھا مگر اس دورے کے دوران بشیر ساربان نے جو بلکل بھی پڑے لکھے نہیں تھے اپنی ذہانت سے اور بھرپور باتوں سے امریکی ذرائع بلاگ کو بڑا متاثر کیا ایبرہیم لنکن کی یادگار پر بشیر احمد نے کہا جب کوئی شخص اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے اور ملک اس کی خدمات کو سراتا ہے تو ایک ایسی ہی یادگار بنا دی جاتی ہے جو قیامت تک قائم رہتی ہے امریکی کانگرس کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد نے کہا کہ جب بہت سے لوگ مل کر کسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا حل بہتر نکلتا ہے ایک دماغ سے غلطی کا امکان ہے لیکن جب ہزاروں دماغ ایک ساتھ مل کر کام کریں تو غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے انہوں نے مجمع میں ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ بیٹی کی مثال گھر میں اسی طرح ہوتی ہے جیسے موسموں میں بہار کا موسم ہوتا ہے بشیر احمد جہاں کہیں بھی گئے دلچسپ باتوں کے پھول برساتے گئے امریکی ذرائع بلاغ نے لکھا کہ یہ یقین کرنا خاصا مشکل ہے کہ بشیر احمد ایک انپڑ شخص ہے ٹائم میگزی نے لکھا کہ بشیر احمد نے عوام اور اخباری نمائندوں سے نمٹنے میں ایک مغل شہزادے کی اسی آن بان سے ایک کام لیا خود بشیر احمد کے ترجمان سعید خان نے کہا کہ بشیر اس روانی اور فساحت سے باتیں کرتے تھے کہ ان کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا بشیر احمد کو امریکہ کے مختلف اداروں نے بہت سے تحفے تہائف دیئے جن میں فورڈ کمپنی کے جانب سے دیا گیا ایک ٹرک پھی شامل تھا جس پر سفید اور سبز رنگ کر کے اسے پاکستانی پرچم سے ہم اہنگ کیا گیا تھا لنڈن بی جانسن نے بشیر ساربان کے بیٹے کے لیے ایک سپورٹ سائیکل بھی بطور توفہ پیش کی جانسن نے بشیر احمد کو ہاتھ میں پہنے والی ایک سنہری علام والی گھڑی بھی پیش کی جو بشیر کو بہت پسند آئی لنڈن بی جانسن نے سفر کے اختتام پر بشیر ساربان کو عمرہ کروانے کی پیشکش کی بشیر ساربان لنڈن بی جانسن کی سنایت پر عشق بار ہو گئے اور انہوں نے امریکی نائب صدر کی یہ پیشکش قبول کر لی چند ماہ بعد مارچ 1962 میں امریکی صدر کی اہلیہ میسز جاکلین کینڈی اور ان کی بہن لی رادزیویل نے پاکستان کا خیر سگالی دورہ کیا ان کا یہ دورہ 21 مارچ 1962 کو لہور سے شروع ہوا جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا دورے کے آخری مرحلے میں 25 مارچ 1962 کو وہ کراچی پہنچی اسی روز انہوں نے کراچی کے ایوان صدر میں امریکہ کے نائب صدر لنڈن بی جانسن کے دوست بشیر ساربان سے ملاقات کی اس موقع پر بشیر ساربان نے اپنی بیوی اور بچوں سے میسز کینڈی کا تعرف کروایا اور انہیں اپنے اونٹ غازی پر سیر کی دعوت بھی دے ڈالی میسز کینڈی نے یہ دعوت بڑی خوش دلی سے قبول کی اور اپنی بہن کے ساتھ ایوان صدر کے لون میں پانچ منٹ تک بشیر کے اونٹ کی سواری کی میسز کینڈی اس سواری سے بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اس اونٹ کے ساتھ کئی تصاویر بھی بنوائیں سن انیس سو اکتر میں جب زیا مویدین نے پاکستان ٹیلی ویجن سے اپنا مشہور شو شروع کیا تو انہوں نے اس پروگرام میں بشیر ساربان کو بھی مدوک کیا انہوں نے بشیر ساربان سے پوچھا کہ پاکستان واپس آ کر اونٹ گاڑی چلانا کیوں چھوڑ دیا ہے تو بشیر ساربان نے بے ساختہ جواب دیا کہ مجھ سے جانسن نے کہا تھا کہ پاکستان واپس جا کر میری پوزیشن کا خیال رکھنا سن انیس سو تریسٹھ میں جان ایف کینڈی کے قتل کے بعد لنڈن بی جانسن امریکہ کے صدر بن گئے اور اس عدے پر وہ سن انیس سو ارسر تک فائز رہے بائیس جنوری انیس سو تہتر کو جب لنڈن بی جانسن کا انتقال ہوا تو میڈیا کو بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر یاد آئے وہ کراچی میں امریکی کانسل خانے میں مدو کیے گئے جہاں انہوں نے لنڈن بی جانسن کے انتقال پر رکھی گئی تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات رکم کیے اس کے بعد بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر غربت اور گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے اور چودہ اگست انیس سو بانوے کو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھی اس پاڈکاسٹ کی سکرپٹ کے مصنف ہیں محقق اور مورخ اکیل عباس جعفری جن کا تحریر کردہ آرٹکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام